اسلام علیکم دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہم چاند پر پلانٹس کو گرو کروا سکتے ہیں یا نہیں کیا اس معاملے میں سپیس ریسرچرز نے کوئی پیش رفت کی ہے یا نہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت میربان اور رحم کرنے والا ہے جنوری 2019 میں چائنہ ایک سپیس کرافٹ لانچ کرتا ہے چینگ ای فور جو کہ چاند پر لینڈ کرتا ہے اس مشن کا پرپس تھا چاند پر پودے گوانا یہ سپیس کرافٹ اپنے ساتھ ایک منی بائیو سفیر لے کے جاتا ہے جس کا نام ہے لیونر مایکرو ایکو سسٹم اصل میں یہ ایک چھوٹا سا سلنڈر تھا جو کہ بیسیکلی کنڈیشنز کو ایمیٹیٹ کر رہا تھا جیسے کہ زمین پر کنڈیشنز ہیں لیکن دو پرابلمز آ رہی تھی ایک گرائیوٹی کی کمی اور دوسرا کاسمیک ریڈیشنز تو یہ دیکھنا تھا کہ پودے کم گریوٹی کے ساتھ اور کاسمیک ریڈیشنز کی پریزنس میں اگ سکتے ہیں یا نہیں اس ایل ایم ای میں مختلف قسم کے سیرز موجود تھے لائک پوٹیٹو سیرز، ریپ سیرز، کارٹن سیرز ان کے علاوہ بیس بھی ہوتی ہیں اس ایل ایم ای میں کہ اگر پودے اگتے ہیں تو بیس کا بیہیوئر کیا ہوگا مشن کافی حد تک سکسیسفل رہتا ہے سب سے پہلے پوٹیٹو سیرز، پھر ریپ سیرز اور پھر کارٹن سیرز جرمینیٹ کرتے ہیں مگر یہ خوشی صرف تھوڑی دیر کی تھی انفورچنیٹلی چودہ دن کے بعد یہ سارے پودے مار جاتے ہیں اس کے پیچھے سمپل ریزن تھی مون جس طریقے سے موو کرتا ہے زمین کے راؤنڈ دو ہفتے مون پر سن لائٹ آتی ہے دو ہفتے میں ڈارکنس رہتی ہے جب سن لائٹ پڑتی ہے تو ٹیمپریچر پودوں کے اگنے کے لیے صحیح تھا مگر ڈارکنس کے پیرڈ میں ٹیمپریچر 310 ڈگری فارن آئیٹ نیگٹیف تک بھی پہنچ جاتا ہے اتنے لو ٹیمپریچر اور بغیر انسولیشن کے یہ پودے سروائیو نہیں کر پاتے سو کنکلود ہم نے یہ کیا کہ پودے مون پر بھی گروہ کرتے ہیں مگر دو ہفتوں کے لیے بس اس کے لیے دیکھنا اب یہ ہے کہ چائنیز کیا تعدابیر اختیار کرتے ہیں آیا وہ انسولیشن کا بندبست کرتے ہیں یا پھر کوئی آرٹیفیشل لائٹ سورس کا کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اسی طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کا بٹن دباہ لیں اگلی ملاقات تک اللہ نگبان